بسم اللہ الرحمن الرحیم تینسٹ انیلیسز کے ہم ایم سی کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ آج اسی سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے سب سے پہلے ایم سی کو جو ہمارے پاس ہے اس میں ہے کہ ای ای جی is the symmetric tensor of rank 2 and بی ای جی is the anti-symmetric tensor of rank 2 then ای ای جی dot بی ای جی is equal to یعنی کہ ہمارے پاس ایک symmetric tensor ہے اور دوسری anti-symmetric ہے اور ہم ہی دونوں کو product لے رہے ہیں تو ہمارے پاس جو tensor حاصل ہوگی اس کا rank اتنا ہوگا اب بسیکل یہ جو symmetric اور anti-symmetric tensor ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کے inverse ہوتی ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے alert ہوتی ہیں تو ان دونوں کا جب ہم product لیں گے یعنی کہ یہ جو دونوں ایک دوسرے کے inverse ہوں گی تو ان کا rank 0 ہو جائے گا یہ ایک دوسرے کو cancel out کر دیں گی symmetric اور anti-symmetric tensor تو ان کا product 0 ہو جائے گا next ہمارے پاس ایم سے کیوں جائے if 5 is the skeller and aig be a second rank tensor then 5 aig 5 یہاں پر ایک skeller ہے اور aig ہمارے پاس ایک tensor ہے جس کا rank 2 ہے تو جب ایک skeller کا ایک tensor کے ساتھ ہم rank لیں گے product لیں گے تو اس کے rank کے امپر کوئی fact نہیں رہے گا اس کا rank seem to seem رہے گا جس کا true option ہمارے پاس answer a ہوگا next time ہمارے پاس if aij.bi is a vector and aig is an arbitrary tensor of rank 2 then bi is aij.bi یہ ہمارے پاس vector ہے یعنی کہ aij اور bi کا ان دونوں کا جو product ہے وہ ایک vector quantity ہے اور aig ہمارے پاس کیا ہے کوئی ایک arbitrary tensor ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ vector نہیں ہے then bi is a اب ان دونوں کا product جو ہے وہ vector quantity ہے یعنی کہ ایک vector آ رہا ہے اور aij کے related ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ vector ہے یا نہیں ہے تو bi تو bi کا اس صورت میں vector ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ہی دونوں کا product لیں تو ہمارے پاس ایک vector quantity یا vector حاصل ہو جائے تو bi کیا ہوگی اس صورت میں اور حال میں vector ہوگی تاکہ ہم vector اور scalar کا product لیں تو ایک vector ہے anti-symmetric tensor aij in n dimension has component اب یہاں پر aij کیا ہے ایک anti-symmetric tensor ہے aij is n dimension has component aij ایک anti-symmetric tensor ہے جس کی n dimension ہے اس کی component کتنے ہوں گے اس کی component find کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ formula ہوتا ہے n into n minus 1 divided by 2 جب ہم اس aij کو اس کے component میں result کریں گے n dimension کے اندر تو basically اگر ہم اس کا find کرنا چاہے کہ اس کی کتنے component بنیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس کسی بھی tensor کی find کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس formula ہوتا ہے n into n minus 1 divided by 2 next بہت زیادہ آسان ہے anti-symmetric alternating اور Levi's Vita tensor aij کے has indexed symbols یعنی کہ ہمارے پاس جو epsilon ijk ہے اس کے کتنے index symbol ہوں گے تو obviously اس کے تین index symbol ہیں تو اس کا true option 3 ہے in Levi's Vita tensor when ij and k are in cyclic permutation of 1 to entry then epsilon ijk is equal to اب یہاں ہمارے پاس epsilon ijk a کے cyclic permutation ہے اور cyclic permutation کی case میں ہمارے پاس اگر epsilon ijk ہو یا ہمارے پاس epsilon ki j ہو تو اس صورت میں ان دونوں کی جو value ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے تو یہاں پہ true option ہمارے پاس کیا ہوگا تو یہاں ہمارے پاس the true option ہوگا وہ 1 ہوگا یعنی ہمارے پاس جب epsilon ijk is equal epsilon k ijk تو ان دونوں کی value ہمارے پاس same ہوتی ہے اور اس کی کیا value ہوتی ہے 1 ہوتی ہے تو یہاں پہ true option 1 ہوگا اب next time sequence میں بتا رہے ہیں in alternating tensor اب ہمارے پاس tensor کیا ہے یہ alternating یعنی کہ change ہو رہی ہے when ijk are anti-cyclic permutation then epsilon ijk is equal to اب alternating tensor ہے اور یہ anti-cyclic ہے یعنی کہ اب دیکھ دوسرے کا ulet ہے اس کے case میں اب اس کے case میں یہی دونوں ایک دوسرے کے ulet ہو جائیں گے اور یہ کیا بن جائیں گے یہ minus 1 کی کھلا جائیں گے تو اب یہاں پہ true option کیا ہوگا minus 1 ہوگا if alternating tensor epsilon ijk has neither cyclic nor anti-cyclic permutation than epsilon ijk اب انہوں نے ان دونوں کا ulet case لے لیا ہے پہلے انہوں نے ایک cyclic دیا ایک anti-cyclic دیا اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ نہ وہ cyclic ہو اور نہ وہ anti-cyclic permutation ہو اس کے case میں epsilon ijk کی value کیا ہوگی اب جب cyclic تھا تو اس کی value 1 تھی anti-cyclic تھا minus 1 تھی اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس کی value obviously obviously zero ہوگی تو یہاں پہ true option کیا ہے d option جو کہ کیا zero ہے transformation equation for levis for levis vita tensor epsilon prime ijk اس کے لئے ہمارے پاس جو transformation بنے گی وہ ہوگی ail ajm akn epsilon lmn یہ کیسے بنی ہے ہمارے پاس epsilon prime کے ساتھ ہمارے پاس i ہے جہاں a کے ساتھ پہل i آیا ہے دوسرا ہم نے dummy variable l لے لیا j آیا dummy variable m k آیا dummy variable n اور آگے ہم نے epsilon introduce لیوز کروا دیا وہ کیا تھا lmn تھا next ہے ہمارے پاس for levis vita tensor we can write as کہ ہمارے پاس جو levis vita tensor ہوتی ہے اسے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں تو میں last آپ بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس epsilon i j k اور epsilon k i j epsilon j i k یہ کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں لیکن basically ہمارے پاس epsilon j i k اس کی value minus one ہوتی ہے تو یہاں ہمارے پاس epsilon i j k kis equal ہوگا minus epsilon j i k کے الٹ ہوگا یعنی اس کی value سے different ہوگی اس کی value one ہوتی ہے اور اس کی value کیا ہوتی ہے minus one تو یہاں true option ہمارے پاس b option ہے next ہمارے پاس product of value vita tensor in form of knock tensor is given by اب ہمارے پاس epsilon i j k اور epsilon l m k ان دونوں کو product ہے in value vita tensor میں ان دونوں کا product کیا ہوگا تو اس کا option یہ true ہے وہ کیسے i یہاں پر l کے ساتھ multiply ہو رہا ہے پھر j بیان میں اور یہاں ہم نے sigma introduce کروایا ہے یہاں delta بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں پر delta im ان دونوں کا product آجائے گا پھر jl کا product آجائے گا اور k دونوں symbol کیا ہیں یہ دونوں سیم ہے تو انہیں ہم ignore کر دیں گے یہ یہاں سے remove ہوگا اس کی case میں یہ نہیں آئے گا next ہمارے پاس if ai and bi be given to vector then a dot b is given obviously جب ai اور bi یہ دونوں آپس میں multiply ہوں گے تو ان کا product کیا ہوگا sigma ai ai اور bi next ہمارے پاس mcqs ہے اس mcqs میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس if there is a vector اگر ہمارے پاس ایک vector a o sigma ai li and b is equal to sigma i b j i j تو ان دونوں کا product a cross b i a kis equal ہوگا یہ ہمارے پاس equal ہوگا اگر ہم true option دیکھیں پہلا option بھی true نہیں آرہا اس کے ساتھ i اور k دوسرا بھی true نہیں ہے تیسرے کے ساتھ minus آگیا ہے اگر ہم d option دیکھیں تو یہاں پر i j k یعنی کہ ہم نے index use k آگئے i اور j ساتھ میں k introduce کروا لیا اور یہاں پر ہم نے dummy variable k لے کر آئے اور a کے ساتھ ہم نے dummy variable g introduce کروا لیا next time مرے پاس if a i and i 2 اور یہ continue ہو تک جا رہے ہیں i r تک in cartesian tensor of rank r then derivative with respect to j a i 1 a i 2 and a r is a tensor of rank اب ہم پاس یہاں پر index آرہ ہے derivative د x j آرہ ہیں ان کا product کیا ہوگا اب یہاں ہمارے پاس ai 1 ai 2 اور اس سے لے کر ai r تک اس کا rank ہے وہ r ہے اور اب ہم dx j اور product لے رہے ہیں اب اس کا rank j ہو گیا اور اس کا already rank ا اس کا rank r تھا جب ہم ان دونوں کو product لیں گے یا جب یہ دونوں multiply ہوں گے تو اس کا rank بڑھ جائے گا وہ کتنا ہو جائے گا r plus 1 ہو جائے گا next time ہمارے پاس in tensor notation grade phi i is equal to یعنی tensor notation کے in tensor notation derivation divergence of a is tensor notation کے اندر divergence a وہ ekologی partial ai اور partial x ik پہلا option true نہیں ہے کیونکہ اس میں scare involve ہے دوسرے option میں دیکھیں وہاں ہمارے پاس y component ہے اور اس کے ساتھ ir اور c option میں انہوں یہی چیز repeat کر دیا اگر y کے ساتھ j آرہا ہوتا اور a کے ساتھ j آرہ ہوتا تو یہ true ہوتا لیکن یہاں ہمارے پاس dr اور d کے ساتھ ہمارے پاس index آنا ہے x کے ساتھ ہمارے option d یہاں true ہے next ہمارے پاس curl a is a tensor notation in tensor notation curl a کو tensor notation کے اندر کیسے denote کرتے لیوائی سویٹا tensor آج لیوائی سویٹا ای 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 جی اور partial a جی اور partial x آئی یہاں ہمارے پاس k index آگیا اس کے بعد جو ہم نے introduce کروائے x کے ساتھ آئی اور a کے ساتھ کیا آگیا j آج کے لئے اتنا ہی یہ ہمارا tensor جو ہے complete concept جو ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبکرائب کر دیجئے